بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ڈالر بھائی آج بیس تیس پیسے مزید کم ہوا دو سو ترسی روپے سے ڈاؤن ہو چکا ہے ڈالر یعنی کہ دو سو ترسی روپے سے بھی تھوڑا نیچے آ چکا ہے ایسی نوے پیسے کے اراؤن میں اور اگر ریاریٹ کی بات کریں تو پہلے آپ کو میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ آج کا دکھانا چاہوں گا ایچ بیل کا دیکھ لیں جی آپ آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سولہ پیسے اور یہ ایچ بیل کا کنفرم ریٹ ہے اور اگر آپ پاکستان سے بائی کرنا چاہ رکھیں تو چھتر روپے یہ چھتر روپے بلس میں آپ کو ملے گا درہم کا جو آج کا ریٹ یہاں پر شو ہو رہا ہے وہ ستتر روپے چوبیس پیسے شو ہو رہا ہے اچھا میں نے نا ایک دو ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو اوپن مارکیٹ کا آپ کو ریٹ اس گھننا ہو پاکستان میں میں یہ ایچ بیل کا ہوتا ہے باہر آپ کسی ایجنٹ سے ایکسچینج کروائیں گے وہ آپ کو دس بیس پیسے اس سے زائد نہیں دے گا اور جیسا کہ آپ کو چیز میں دکھا رہا ہوں یہ پاکستان میں منی ایکسچینج والے ہیں جی ڈالر اس کے نام سے بھی ہیں یہ بھائی مجھے کمین کرتے ہیں بتاتے ہیں وہ بھی ریٹ اچھا دیتے ہیں اور یہ بھی ریٹ اچھا دے رہے ہیں کیسے بھائی اس میں نیچے والی سائٹ پر دیکھ رہے ہیں ریال کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو پچیتر روپے پچیس ساری پچپن پیسے ریٹ اس وقت یہ ساڑھے پیسٹر روپے میں لے رہے ہیں پاکستان میں جی اور درہم ستتر روپے ساٹھ پیسے تک کا لے رہے ہیں یہ بات آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اور سعودیہ سے جو آپ ریال دہیتے ہیں ان میں بھائی تقریبا تقریبا ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اگر دس ہزار ریال آپ ساتھ لے جائیں گے پاکستان جب جا رکھیں تو آپ کو دس پندرہ ہزار روپے کا فائدہ ہوگا یہ کنفرم ہوتا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ویسے اگر ایکسچینج ریٹ کی آج کی بات کریں سعودیہ تو وہ بھائی چوہتر روپے چوہسٹھ پیسے اور انڈیا بائیس روپے اٹھارہ پیسے بھنگلش ٹکا انتیس ٹکے ترتالیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو منی گرام آج کا جو ریٹ ہے منی گرام کا ان کا چوہتر روپے پچاس پیسے ریٹ ہے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے اٹھامن پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ یہ جو بھائی آپ کو ریٹ بتاتا ہوں نا اس میں دس بیس پیسے کا آگا بھی چھو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو ایک مثال کو طور پر ساڑھے چوہتر بتا رہا ہوں آپ بھیج رہی جائیں گے تو وہاں پر ساڑھے تئیس ستر لگے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا دس بیس پیسے تک آگا بھی چھو سکتا ہے انشاءاللہ اچھا بارال ویسٹر یونین کے بات کریں تو چوہتر روپے اٹھامن پیسے آج کاریٹ دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینکی ہم بات کریں تو ان کا آج کاریٹ ہے چوہتر روپے چوون پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز ہوتی ہے جی ان کے بھی ہاں مختلف کیسز میں تیس بھی کار لیتے ہیں ایس ٹی سی پیک اگر بات کریں تو ان کا آج کاریٹ ہے چوہتر روپے بامن پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ایڈ چوہتر روپے انچاس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ انجاز بینک سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی انجاز بینک آج کا ایڈ چوہتر روپے باسٹھ پیسے دے رہا ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے سینڈ کرنا چاہا رہے ہیں تو بھائی کوئی پک آج کا ایڈ چوہتر روپے جی چوہتر روپے کا ہتر پیسے دس ستنہ اور تیس ریال فیسے جی ان کی بھی ریڈ اچھا ہے اگر بات کریں بھائی فرینڈی کی تو فرینڈی کے مختلف شاہے ہیں سعودیہ میں فرینڈی صاحب کسی بھی بینک میں پاکستان ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے ایسا نہیں ہے کہ فرینڈی صاحب ایک ہی بینک میں مقصود نہیں کسی بھی بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں فرینڈی کا آج کا ریڈ چوہتر روپے بہتر پیسے ریڈ اچھا ہے ان کا بھی دس ستنہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ہاں اس وقت چار سو ریال پلس میں اگر آپ فرینڈی سے ٹرانسفر کریں گے تو بھائی آپ کی وہ فیس نہیں کٹیں گے آپ کی جو وہ تیس ریال فیس کارڑ لیتے ہیں وہ تیس ریال بھی آپ کی بچت ہو جائے گی